سب سے پہلے بہت شکریہ حضور بیربانی آپ نے پہلی بار میں چنکے آئے ہوں آپ نے موقع دیا گلی کے اتر پچھمی ہلکے سے مجھے چنا گیا میں ممنون ہوں شکر گزار ہوں اپنے محبوب نریندر بھائی موڈی آنیبل پرائیم منسٹر صاحب کا میں بہت سارے مرحلے ہیں مسئلے ہیں میرے علاقے کے لیکن پہلی بار بول رہا ہوں تو سوچتا ہوں کہ وصل کی شب نہ چھیڑوں گا قصہ غم یہ کسی اور دن سنا لوں گا تو ایک سار پرے مجھے ساتھ گروہ نے سکھائی تھی میرے بابا جی نے وہ شیئر کرتا ہوں شاید آپ سب کے کام آئے یہ بہت بڑے لوگ بیٹھے ہیں میرے وطن کے راہنماں بیٹھے ہیں پہلے ان کو بھی درجہ و درجہ با عدد پرنام نمشکارم چرمس پر تو پری ہے زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا میرے الجے ہوئے خوابوں کو ترازو دے دے میرے بھگون مجھے جذبات پہ قابو دے دے میں سمندر بھی کسی غیر کے ہاتھوں سے نہ لوں اور ایک کترہ بھی سمندر ہے اگر تو دے دے حضور پنجاب کی سرزمین میں میرا جنم ہوا وہ اتنی ذرخیج درتی تھی کہتے تھے بندے کو مار کے بھی وہاں دبا دے تو زندہ ہو جاتا تھا آہ کسی کی نظر لگ گئی وہ درتی نہ ہم بچا سکے پانی ہم نہ بچا سکے جوانی ہم نہ بچا سکے پہلے آتنکواد کی شکار ہو گئی پھر نشوں کی شکار ہو گئی وہ درتی جس پہ گرانک صاحب جگت گروہ ہمارے بڑے صاحب نے کہا تھا نام خماری نان کا چڑی رہے دن رات یہاں صوفیوں نے نعرہ لگایا تھا کہ نہ میں مست ہوں نہ ہوں شرع بھی مجھے میں قدے کی خبر نہیں تیرے عشق نے وہ نشا دیا مجھے ہر نشے سے بچا لیا جہاں نام کی مستی تھی وہاں نشوں کی گرفت میں آگئے میں کہتے مقام کس کا تھا مقیم کون ہوا میں دلی آگیا اسر پچمی ہلکے میں بھی سر یہی حال ہے نوجوان بچے ڈرگ کی اس لسٹ میں جا رہے ہیں سکولوں کے ارد گرد بھی بک رہے ہیں میں کہتا ہوں میں سارے رہنماؤں کو بینتی کرتا ہوں کہ یہ پرز اور کوشش کرو اس جوانی کو بچاؤ اپنے فیوچر کو بچاؤ سرکار مجھے بہت اچھا لگا کہ میرے محبوب پردان منتری صاحب وہ غریبوں کی بات کرتے ہیں تو ایک لطا جی کا گانا تھا بھجے تو ایسے جیسے کسی غریب کا دل جلے تو ایسے جیسے چراغ جلتے ہیں غریب آدمی مر رہا ہے کوئی فکر نہیں اس سے پہلے کرتا تھا شکر ہے انہوں نے فکر کیا کنسرنڈ ہے تو میری عرض یہی ہے کہ ایک ایک غور سے سنیے گا کہ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ چہرہ بتا رہا تھا کہ مرا ہے بھوک سے چہرہ بتا رہا تھا کہ مرا ہے بھوک سے سب لوگ کہہ رہے تھے کچھ کھا کے مر گیا اے لوگوں ان غریبوں کا فکر کرو جو اس سماج کی بات کرتا ہوں جو غریب نہیں عطی غریب ہیں پچھڑے ہوئے ہیں گٹل میں مر رہے ہیں صفائی سیبکوں کی میں بات کرتا ہوں ان کے لئے ہاں کا نعرہ لگاؤ روز مرتے ہیں ان کو وزانہ نہیں ملتا ایکسیڈنٹ میں مر جائے کروڑوں رپیہ دیا جاتا ہے ان کے نوجوان بچے مر رہے ہیں ان کے لئے کوئی نہیں آخر میں میں بات یہی کرنا چاہوں کہ مانے ہمیشہ صاحب نے بولیا تھا کہ کشمیر جمعوں سے صوفی کدھر گئے تو میں تھوڑا وضاحت کر دوں صوفیزم ہے کیا صوفیزم یہ ہے کہ مٹی ہیں تو پل بھر میں بکھر جائیں گے ہم لوگ اے لوگوں موت یاد رکھو اس مٹی میں کچھ دفن ہو جائیں گے کچھ کا سنسکار ہو جائے گا ذات دھرم مذہب سب آپ کے ساتھ اڑھ جائیں گے مٹی ہیں تو پل بھر میں بکھر جائیں گے ہم لوگ خوشبو ہیں تو ہر دور کو مہکائیں گے ہم لوگ ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نہ پہچان ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نہ پہچان کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ کل اور کسی نام سے لاؤ اے میرے خوبصورت ایم پی سہبان آپ بہت خوبصورت ہے آپ کا حسن سلامت رہے میرا عشق سلامت رہے زندہ رہو خوش رہو غریبوں کا سوچو